حضرتِ سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیمار ہو گئے تے صحابہ کرام نے میرے آقا نو اطلاع دیتی تے سرکار نے فرمایا آؤنا میرے نوکر نو ذرا پوچھ کے آؤ آمنا دلال اگے اگے وفادار پچھے پچھے آریتِ آریا آریتِ آریا آگے سہنا سلعالا پچھے خلقت سریعا آگے سہنا سلعالا پچھے خلقت سریعا صحابہ نو نا لے کے میرے تے توڑے آقا حضرتِ سعید کو لاغے تے جو ہی غلام نے میرے آقا کریم نو کے آنا تے وراستِ مسئلے پچھنے شروع کر دیتے اللہ دے نبی بندہ مار جائے نہ تے بیوی کی کیلہ بنائے پینا کی کیلہ بنائے پراما کی کیلہ بنائے ماں پیوں کی کیلہ بنائے میرے آقا نے فرمایا ساد خیر ہو اللہ دے نبی بیماری بڑی ڈھاٹی ہے لگتا ہے میں زندہ نہ رہن لگا میں مسئلہ پچھلا ماں تاکہ پریشانی نہ مڑھیں میرے آقا مسکراب ہے آپ نے فرمایا تُو موت پہ آدھے خنائے تے محمد تینی لمبی زندگی پہ آوے خدا اللہ وقت تُو موت پہ آدھے خنائے نہ تے مصطفیٰ تیری لمبی تی طویل زندگی پہ ویق دینے گرامی قدر سامائین گرامی قدر سامائین سرکار دو عالم نے جناگلا جملہ بولے آپ آپ نے فرمایا تُو موت دیکھ رہے ہیں تے مصطفیٰ تیری زندگی دیکھ رہے ہیں تُو اس وقت تک نہیں مریں گا جب تک ایک قوم تیرے کلو نقصان نہ اٹھا لمے تے ایک قوم تیرے کلو فائدہ نہ اٹھا لمے اوہی وقت آیا دنیا نے میں کیا حضرت سعید بن ابی وقاس تے حتھوں ایران فتح ہویا ایرانیانو نقصان ہویا تے مسلمانانو فائدہ ہو